ڈلے کے نظام الدین میں آپ کو بتا دے کہ مرکز آنے والے تبلیغی جماعت کے چھے لوگوں کی تیلنگانہ میں کورنا سے موت سے ہڑکم مچ گیا ہے یوپی سرکار نے ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دی ہے جو مرکز میں جماعت کا حصہ رہی ہے یوپی کے ڈیریکٹر جنرل آف پولس نے کئی زنوں کے کپتانوں کو آدیش دیا ہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہونے والے لوگوں کا جل سے جلد پتہ لگایا جائے غازیباد، میررد، سہارنپور، مزفرپور، شاملی، ہاپپور، باقپد، بجنور کے ساتھ ساتھ نویڑا اور لکھنوں کے کپتانوں کو بھی نردیش دیا گیا ہے جمو کشمیر سرکار نے بھی سیکروں کشمیریوں کی لسٹ تیار کی ہے جو تبلیغی جماعت کا حصہ تھے یا پھر جماعت میں شامل لوگوں کے سمپرک میں آئے ہیں تو کیا ہے نظام الدین ست تبلیغی جماعت کا مرکز دلی میں کورونا کا اپک سینٹر بن گیا ہے یہ سوال اسی لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ تیلنگانہ میں جماعت سے گئے چھے لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکی ہے کشمیر میں بھی یہاں سے گئے ایک شخص کی موت ہو چکی ہے جبکہ انڈمان میں کورونا سے دس سنکرمیت مریضوں میں سے نو یہاں کا دورہ کر چکے ہیں نظام الدین ست تبلیغی جماعت کا یہ مرکز اب دلی میں کورونا کا اپی سینٹر بنتا جا رہا ہے تیلنگانہ میں جن چھے لوگوں کی موت کورونا سے ہوئی ہے ان کا کنیکشن بھی اسی مرکز سے ہے یہ سب ہی چھے لوگ اسی مہینے مرکز کے کارکرم میں شامل ہونے دلی آئے تھے اب تیلنگانہ سرکار نے زلہ کلیکٹروں کی اگوائی میں ٹیمیں بنائی ہیں جو ایسے سندگدھوں کی پہچان کر ان کے ٹیسٹ کرا رہی ہے جن کی تبلیغی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے انڈمان سے بھی بری خبر ہے یہاں دس ایسی لوگ کورونا فوزیٹی پائے گئے ہیں جن میں نو کا کنیکشن دلی کے اسی مرکز سے ہے یہ نو لوگ چوبیس مارچ کو دلی سے انڈمان پہنچے تھے جبکہ ایک مریض جماعت میں شامل ایک شخص کی پتنی ہے جمہو کشمیر پرشاسن بھی ایسے لوگوں کی لسٹ بنانے میں جڑ گیا ہے جن کا اس مرکز سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے ان میں کشمیر کے قریب سو لوگوں کے سنکرمت ہونے کا خطرہ ہے آئیے اب سمجھتے ہیں کہ آخر تبلیغ جماعت ہے کیا یہ ایک ایسا سنگٹھن ہے جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچار پرسار کرتا ہے اس کے قریب پندرہ کروڑ سدہ سے ہیں جماعت کا ایک امیر یا ادھیاکش ہوتا ہے سبھی صدت سے اسی کا آدیش مانتے ہیں جماعت کوئی سرکاری مدد نہیں لیتا بھارت میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا کندر نظام الدین مرکز ہے جہاں قریب دیڑھ ہزار لوگوں کے کھانے اور ٹھہرنے کا انتظام ہے سال بھر یہاں دیش و دیش سے جماعتی یا پرچارک آتی رہتے ہیں آز تک بیورو تو جب سے ایک خبر آئی ہے ہڑکم مچا ہوا ہے اور آپ کو بتا دے کہ پرشاسن پر بھی لگاتار سوال پوچھے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ تھا روہت مشرا ہے الینجی پی اسپتال سے سیدھے جڑ گئے انہی کا روک کریں گے سب سے پہلے روہت جانا چاہیں گے کہ کیا اس بارے میں ابھی تک کہا گیا ہے کل کتنے لوگوں کو الینجی پی اسپتال میں رکھا گیا ہے کیونکہ واقعی میں یہ بہت پریشان کر دینے والی خبر ہے الگ الگ دیش کے حصوں میں یہ تمام لوگ پہنچے ہیں اس کے بعد بلکل ساسی ابھی سنکھا کا تو پتہ نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کو رات میں ہی نظام دین سے الینجی پی ہسپتال میں بھرتی کرائے گیا اس سمیں دلی کی جو ہیل سیکیٹری تھی وہ بھی اس سمیں یہاں پر موجود تھی اور آپ یہ الینجی پی ہسپتال دیکھ سکتے ہیں کہ یہی پہ رات میں نظام دین سے کئی لوگوں کو یہاں پر لائے گیا ہے ان کی جو جانت جو ہے وہ کی جانے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے جس سمیں سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے اس کے بعد سے لگاتار ہرکام مچا ہوا ہے پرشان کر دین پر بھی اور جتنے بھی جو ایریاز ہیں اس کو بھی کھنگالا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر جو جب سے یہ پہائے گیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ مرکج میں شامل ہوئے تھے اس میں کئی کرونا کے پوزیٹیو بھی بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد سے لگاتار پرشان کر دین میں ہرکام مچا ہوا ہے لیکن سوال تو پرشان کر دین پر بھی اٹھتا ہے کہ پرشان کر دین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی جبکہ ویدیشوں سے بھی لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے تھے بلکہ شاشی اسی بات کو لے کہ دلی پولیس نے ان سے صفائی بھی مانگی تھی اور صفائی میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہی بڑی عزیب و غریب ہے بات میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں لوگ ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا اس سے پہلے سے ہی وہاں پہ کانفرنس میں ویدیشی سے علاوہ الگ الگ اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں وہ شامل رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد وہاں پہ کسی کی انٹری نہیں دی گئی ہے تو یہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ دیا گیا ہے صفائی جو ہے وہ وہاں کے مولانا کے طرف سے دیا گیا ہے جو کی عزیب و غریب ہے پولیس جو ہے اس کا جانچ کا وشہ ہے کہ اس کلیریفیکیشن کے ذریعے کتنا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے فلحال پرشاسن کی کوشش یہ ہے کہ جتے بھی جو لوگ ہیں وہاں پر چاہے تیلنگانہ سے ہو جتے بھی جو سٹیٹس ہیں یوپی سے ہو ان سب لوگوں کو ریکنیز کیا جائے کون لوگ ان کو وہاں پر شامل تھے ان کو کوارنٹین کیا جائے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں فلحال پرشاسن اسی پرات پر زیادہ جور دے رہا ہے جی کہا تو یہ بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا روحیت لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ گیٹ پاس تک مانگا گیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں اکھٹا تھے جانکاری یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں نے پرشاسن سے پرمیشن لے کر باہر نکلنے کی پرمیشن مانگی لیکن پرمیشن انہیں نہیں دی گئی تو تمام طرح کی سوال اٹھائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 18 زنوں کے کپتانوں کو ذمہ داری سوپی گئی ہے ان تمام لوگوں کو کھوچنے کی دلی کے نظام الدینز تھے تبلیگی جماعت کے مرکز کا کورونا کنیکشن سامنے آنے کے بعد سے ہر کم سامجھ گیا ہے مرکز میں رہنے والے دو سو لوگوں کو کورونا کا سندگ دمانا جا رہا ہے ایلن جی پی اسپتال میں مرکز کے چونتیس لوگوں کی جانچ کے لیے ان کی ریپورٹ بھیجی گئی ہے دلی سرکار نے مرکز کے مولانا کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کورونا کی جنگ نے ہندوستان کو گھروں میں قید کر دیا اسی لڑائی کے کچھ لاپرواہ اپنی اور دیش کی لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنے سے باز نہیں آ رہی تصویریں دلی کے نظام الدین کی ہیں جہاں تبلیگی جماعت کے مرکز میں قریب چودہ سو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جس میں ویدیشی بھی شامل تھے جماعت کے ویدیشی مہمانوں میں زیادہ تر ملیشیا اور انڈونیشیا کے ناغرک ہیں دلی آنے سے پہلے یہ گروپ ستائیس فروری سے ایک مارچ کے بیچ ملیشیا کی رازدھانی کوالالمپور میں ایک دھارمک جلسے میں شامل ہوا تھا یہ وہی تبلیگی سماج ہے جس کے کئی لوگوں کے کورونا سے پیڑت ہونے کے معاملے سامنے آ چکے ہیں پرشاسن کو جیسے ہی ان کا پتہ چلا ہر کم مچ گیا پولیس میڈیکل اور ڈبلو ایچو کی ٹیم بھی فورن موقع پر پہنچی دیر رات تک مرکز کو خالی کرانے کا سلسلہ چلتا رہا مرکز میں شامل چودہ سو لوگوں میں گیارہ کے کورونا پوزیٹیو ہونے کی پوشٹی ہو چکی ہے ان گیارہ میں دس لوگ انڈونیشیا کے ناغرک ہیں یہی پر چونسٹھ سال کے ایک اور شخص کی موت ہونے کے بعد چونتیس لوگوں کے سیمپل جانچ کے لیے ایلن جیپی اسپتال بھیجے گئے ہیں جن کے ریپورٹ کا انتظار ہے حالانکہ ان کے لکشن کورونا سے ملتے جلتے ہیں نیجامو دن کے اسی علاقے میں کچھ لوگ آ کر رکے ہوئے تھے جس میں سے تقریباً چونتیس لوگوں کو اسپتال میں داخل کرائے گیا تھا جس میں ایک سچ چونسٹ سال کا تمیلاڈو کا رہنے والا تھا اس کی موت ہو گئی تھی جو چونتیس لوگوں کو اسپتال میں داخل کرائے گیا آئیسولیٹ کیا گیا ہے ان سبھی میں کورونا کے لکشن وہ دکھائی دے رہا ہے رات کو مرکز سے خریب سو سے زیادہ سندگدھ لوگوں کو تین بسوں میں بھر کر لے جائے گیا ہیلتھ ویبہا کی ٹیم نے علاقے کے ڈیم اور پوریس کے ساتھ مل کر انہیں مرکز سے نکالا اس میں جو زیادہ بیمار لگ رہے ہیں انہیں اسپتال میں بھرتے کرائے گیا ہے جبکہ سندگدھ لوگوں کو نریلہ میں آئیسولیشن میں بھیجا گیا ہے اس لاپرواہی کو لے کر کیجریوال سرکار بھی سخت نظر آ رہی ہے تبلیغی جماعت کے سینٹر کے مولانا کے خلاف کیجریوال سرکار نے ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ کیا ہے تقریباً دو سو سے سوہ دو سو کے قریب لوگوں کے لرس تھی جس کو جن کو لے کے جایا گیا ہے بھی اور اب وہ ہسپٹل میں الگ الگ جگہوں پر سنائے ہم کو بھی رکھا گیا ہے تو اس کے وہاں سے بھی نیوز نہیں آئی کہ وہاں پہ ٹیسٹ وغیر ہوں گے ان کے پھر اس کی رپورٹس وغیر آئے گی وہ تو گورنمنٹ ایجنسیز کی پتہ چلے گا ساری بات میں مگر فیلحال یہاں سے تبلیغی مرکز سے بہت سارے لوگوں کو ایڈمیسٹریشن کے لوگ آئے تھے ڈوی ایچ او کے لوگ آئے تھے ڈاکٹرز کی پوری ٹیمز آئیں تھیں دلی پولیس کے لوگ بھی تھے لیڈیز پولیس بھی تھی ان لوگوں نے اندر جا کے ان لوگوں کو باہر نکال آئے میری ہیلتھ رپارٹمنٹ کے جو آفیسرز تھے یہاں پہ ان سے بات ہو رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ اس ایریا کو ڈسنفیکٹ کریں گے کتنے ایریا کو کریں گے کیسے کریں گے اور اس میں پولیس کا کیا ان کو ہیلپ چاہیے وہ ہم لوگ دیں گے اور یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے دشارے دیس ان کے ڈریکشن پہ ہی ہوگی اس بیچ مرکز کی طرف سے مولانا یوسف نے صفائی دی ہے کہ لوگ ڈاؤن ڈاغو ہونے سے پہلے ہی وہاں پر دیشی ویدیشی گیس ٹھہرے ہوئے تھے لہٰذا انہوں نے سرکار کے آدیش کا پالن کیا کہ جو جہاں ہیں وہیں ٹھہرے حالانکہ مرکز اس میں یہ بھول گیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے بھی سرکار نے کہا ہے یہ مرکز نظام الدین کی درگاہ سے سٹا ہوا ہے ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے جانج کر رہی پولیس، ماسک، گلاو سمیت سارے احتیاط بڑھت رہی ہے وہیں پورے علاقے کی ڈرون سے نکرانی کی جا رہی ہے بہتحال پرشاسن پورے ماملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں دلی سنگتی آگی کے ساتھ اروندو جھا آج تا کورونا کوئی سٹیج ٹو میں روک لینے کی کوشش کو مرکز سے جھٹکا لگ سکتا ہے تبلیگی جماعت کے شامل دنیا کے کئی دیشوں کے لوگ دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی گئے ہیں 9 سے 11 مارچ کے بیچ جماعت کے کئی صدر سے دیبند بھی پہنچے تھے لہٰذا خطرے کو دیکھتے ہوئے دیبند کے آسپاس سنگرمیت مریضوں کی جانچ تیزی سے کی جا رہی ہے مرکز میں ملے سندگت اب دیش کے لیے خطرناک ہو چکے ہیں دنیا سے لائی بیماری مرکز سے ہو کر پورے ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں پھیل سکتی ہے جس نے پرشاسن کی ٹینشن بڑھا دی ہے ڈلی کے نظام الدین میں تبلیگی جماعت کا سینٹر ہونے کے چلتے دیش ہی نہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اس کے بعد انہیں سموہوں میں الگ الگ شہروں اور قصبوں میں اسلام کے پرچار پرسار کے لیے بھیجا جاتا ہے انہیں علاقوں کی چٹ دی جاتی ہے جس میں مسجدوں کا بیورہ ہوتا ہے یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں کرونا وائرس کے خطروں کے بیچ ان تبلیگی جماعتوں کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے خطرہ اور بڑھ گیا ہے اس مرکز میں قریب پندرہ ودیشی ناغرک ہیں جس میں بانگلہ دیش شریلنکا افغانستان ملیشیا سعودی انگلینڈ اور چین کے لوگ شامل ہیں اور سب سے بڑی بات ان ملکوں میں تبلیگی جماعت کے کئی لوگ کرونا سے پیڑت پائے گئے ہیں نظام الدین کے تبلیگی جماعت کے کیندر میں ہوئے کارکرم میں پورے دیش کے الگ الگ حصوں سے لوگ ایک جوٹ ہوئے تھے جس نے پرشاسن کی ٹینشن بڑھا دی ہے اور یہ جاننا مشکل ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے سمپرک میں اب تک کتنے لوگ آ چکے ہیں تبلیگی جماعت کے چلتے ہی مسلم سمودائی کا سب سے بڑا شکشن سنستان دیوبند بھی کرونا سنکرمن کی گرفت میں آ گیا ہے اسلامی سنستان دیوبند کے دارال علوم سے نو مارچ سے لے کر گیارہ مارچ کو ایک جماعت آئی تھی جس میں شامل اشرف کی کرونا وائرس کے چلتے کشمیر میں پچیس مارچ کو موت ہو گئی تھی اس کے چلتے مدرسہ دیوبند کے آسپاس رہنے والے لوگوں میں لوگوں کے کرونا سنکرمن کی جانچ ہو رہی ہے دراصل تبلیغی جماعت کے لوگوں کو دارال علم کے نکٹ محمدی مسجد میں تین دن ٹھہرائے گیا تھا اس کے چلتے سمبھاونہ ہے کہ جماعت کے سمپرک میں آئے لوگوں کو بھی کرونا سنکرمن کا خطرہ ہو سکتا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کرونا وائرس کا سنکرمن اب مسلم سمودائی کے سب سے بڑے شکشن سنستان دیوبند تک تو کہیں نہیں پہنچ گیا ہے زلہ پرشاسن اشرف کی موت کے بعد اسے اب گمبیرتا سے لے رہا ہے اور آسپاس علاقے میں نگرانی شروع کر دی ہے اس کے علاوہ نگرانی کے دائرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دو مارچ سے بیس مارچ کے بیچ ملیشیا اور انڈونیشیا سے آنے والے چالیس تبلیغی جماعت کے لوگوں کے سمپرک میں آئے تھے انہی میں گنٹور کے ودائک مصطفیٰ شیخ کے بھائی بھی تبلیغی جماعت کے دلی کے کارکرم میں شامل ہوئے تھے جنہیں کورونا سنکرمیت پایا گیا ہے اس کے چلتے ودائک مصطفیٰ شیخ صحید پریوار کے چودہ سدسیوں کو کورنٹائن میں رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ کورونا سنکرمان کے چلتے کئی راجیوں کی سرکاریں تبلیغی جماعت کے لوگوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی پہچان کی جا رہی ہے جو یہاں کے لوگوں کے سمپرک میں آئے ہیں دلی سنگ کے تیاغی کے ساتھ اربین دو جھا آج تک نظام الدین کے مرکز سے رات کو تبلیغی جماعت کے تمام لوگوں کو چیک اپ کے لیے الین جے پی اسپتال لے جائے گیا یہاں پر کل بھی چونتیس لوگوں کو مرکز سے جانچ کے لیے لے جائے گیا تھا اس معاملے میں الین جے پی اسپتال سے اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمادہ تھا روحیت مشرا نظام الدین معاملے کو لے کر آج پھر جو ہیل سیکیرٹری ہیں پادمنی سنگلہ کے نتو تمہیں آج بھی کئی لوگوں کو یہاں پر لائے گیا ہے چیک اپ کے لیے کورونا وائرس کو لے کر بتا دیں کہ نظام الدین ایریا میں ہی کافی سنگلہ میں ایک ریلیجیس گیزرنگ ہوئی تھی جس کے بعد وہاں پر کئی لوگوں کو کورونا پوزیٹیف پایا گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار جو جتے بھی لوگ اس ریلیجیس گیزرنگ میں شامل تھے ان کو لے کر ایک پولیس جو ہے اور جو سرکار پرشاستن کے طرف سے لگاتار ایک چیک اپ کے ایک پروسس جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو کورنٹین کیا گیا ہے تو کچھ کو ہاسپٹلز میں جو ہے وہ بھرتی کرائے گیا ہے اور ابھی جو ہے صبح کے چار بجے کے آج پاس جو ہے نظام الدین ایریا سے پھر کچھ لوگوں کو یہاں پر لائے گیا ہے ڈی ٹی سی بس کے جریے جو ہے کچھ لوگوں کو یہاں پر لائے گیا ہے جو چیک اپ کے لیے یہاں پر لائے گیا ہے چونکہ اس ایریا میں جہاں پر ریلیزز گیترنگ ہوئی تھی وہاں پر کئی مریض جو ہے وہ کورونا پوزیٹیف جو ہے وہ پائے گئے تھے جس کے بعد احتیاطن جو ہے سرکار جو ہے وہ قدم جو ہے وہ اٹھا رہی ہے کیانوین سنجیف کے ساتھ روہیت مشرا دلی آج تک کورونا کے مہاماری نے سیکڑوں لوگوں کے سامنے سنکٹ کھڑا کر دیا ہے لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں دلیر اور بہادر لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے کوئی سات مہینے کی گرفبتی پیدل ہی چھے سو کلومیٹر چلی گئی تو کوئی رکشے سے نو سو کلومیٹر چلا آیا یشودہ کے ہمت اور دلیری کے آگے بڑی سے بڑی مصیبت بھی ہار مان لے گی لوگ ڈاؤن کے بعد جب شہر میں روزی روٹی کا ٹھکانہ نہیں رہا تو یشودہ نے پیدل ہی گاؤں جانے کی ٹھان لی گرو گرام سے یوپی کے مہوبا کی چھے سو کلومیٹر کی دوری اس نے پانچ دنوں میں پیدل ہی ناپ لی سات مہینے کی گرفبتی یشودہ کو جب لوگوں نے دیکھا تو آسچر کا ٹھکانہ نہیں رہا پیدل آئی ہے کہاں سے پیدل آئی ہے ہم ناہرپورسی کوئی سادھن نہیں ملا آپ کو نہیں کتنے مہینے کا گرب ہے آپ ساتھ مہینے کا آپ کو لگتا نہیں آپ اس گروہ تھا میں چار پانچ سو کلومیٹر پیدل چل کے آئی ہے بچے کو بھی کوئی تکلیف ہو سکتی تھی اب ذرا اس جگار کو دیکھ لیجئے جموں سے چٹوڑ گھڑ کا سولہ سو کلومیٹر کا سفر ان لوگوں نے دس دن میں پورا کیا پیٹرول ختم ہونے کے در سے کبھی پیدل گھسیٹا تو کبھی بائک پر چلے چھوٹے چھوٹے بچوں اور مہیلاؤں کو جب لوگوں نے سڑک پر روتے بلکھتے دیکھا تو کھانے پینے کو دیا اور ساتھ میں پولیس نے بھی کچھ پیسے دے کر ان کی مدد کی رکشے سے آپ کتنی دور جا سکتے ہیں کوئی کہے گا دس کلومیٹر تو کوئی بیس کلومیٹر کوئی اور بہادر ہوا تو تیس یا پہتیس کلومیٹر لیکن کھگڑیا کے لالو پرسات سے ملئے جنہوں نے بھتیجے کے ساتھ دلی سے کھگڑیا کا ساڑھے بارہ سو کلومیٹر کا سفر رکشے سے پورا کرنی کی تھان لی پانچ دن میں نو سو کلومیٹر دور چندولی بھی پہنچ گئے ابھی ان کا سفر جاری ہے تھک جاتے ہیں تو یہ ہیں 65 سال کے شیخ راشد جنہوں نے سرکار کی بات مان لی اور اپنے گاؤں جانے کی بجائے کھنڈوہ میں ہی رک گئے لیکن اب دانے دانے کے لیے محتاج ہیں کیونکہ کام دھندہ ٹھپ ہے کورونا وائرس نے لاکھوں کے دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دی ہے ضرورت ہے کہ مصیبت کے اس گھڑی میں سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور محفوظ رہیں آس تک کیوں کورونا کے تناف کے بیچ ایک اچھی خبر ہے کورونا کی چپیٹ میں آنے والی گجرات کی پہلی مہلا مریض ٹھیک ہو کر گھر واپس لوٹ آئی ہیں جب وہ اپنے گھر پہنچیں تو لوگوں نے ان کا شاندار سواگت کیا دنیا بھر میں تباہی مچانے والا کورونا اب ہندوستان کو اپنی چپیٹ میں لے چکا ہے سنکرمیتوں کی سنکھیا ایک ہزار کے پار پہنچ چکی ہے مرنے والوں کو اکڑا بھی لگاتار بڑھ رہا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں پرید ہیں اس مشکل گھڑی میں احمد آباد سے آئیے تصویر آپ کے چہرے پر مسکرہ ہٹلا سکتی ہے حالی شنگ گھنٹی اور تاویاں بجا کر جس یوٹی کا سواگت کیا جا رہا ہے وہ کورونا کو ہرا کر واپس اپنے گھر پہنچی ہے کچھ دن پہلے فلینڈ سے واپس لوٹی یہ یوٹی کورونا کی چپیٹ میں آنے والی گجرات کی پہلی مہلہ مریض ہے احمد آباد کے ایک ہسپتال مہلہ آج کے بعد جبی مہلہ گھر پہنچی تو لوگوں نے اس کا زوردار ساگت کی دیش بھر میں کورونا کی چپیٹ میں آنے والوں کے سنکھیا ایک ہزار کے پار پہنچ چکی ہے رہت کی بات یہ ہے کہ کورونا سے جنگ لڑکر گھر لوٹنے والوں کا آنکڑا بھی سو کے آس پاس ہے اکیلے گجرات میں ہی کورونا پیڑتوں کی سنکھیا قریب ستر پہنچ گئی ہے چھے لوگ اپنے جان بھی گما چکے ہیں لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہو کر گھر لوٹنے والوں کی تعداد بھی سو سے زیادہ ہے آنکڑے اور تصویریں دونوں گواں ہیں کہ کورونا وائرس سے ڈرنے کی نہیں لڑنے کی ضرورت ہے بھلے کورونا دنیا بھر میں کہہر ڈھا رہا ہو لیکن تمام ویڈیانک اور ڈاکٹر یہ مانتے ہیں کہ اپنی اچھا شکتی اور ایمینٹی پاور سے اسے ہرائے جا سکتا ہے اہمدباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تکبیر ہو